دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ جو کلچ پلیٹ جو پھٹ کرتے ہیں تو کلچ پلیٹ سنٹرنگ ٹول جو ہوتا ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے اس کلچ پلیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کلچ پلیٹ ہے اس کو آپ کو یہاں پہ اس طرح سے پلیس کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ اس طرح سے پلیس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سنٹر ہوتا ہے یہ آپ کا اسٹریٹ ہونا چاہیے اگر یہ الائن نہیں رہے گا تو پھر آپ جب اس پر گیر باکس ڈالیں گے تو وہ سیٹ ہی نہیں کرے گا گیر باکس اس کے اندر میں جائے گا ہی نہیں یہ دیکھیں یہ جو سنٹر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اور اندر میں جو سنٹر دیکھ رہا ہے وہ وہ دونوں ایک ہی یہ ہونا چاہیے اس کا سنٹر نہیں تو یہ الائن ہی نہیں ہوگا تو اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے آپ ٹول بنا سکتے ہیں تو یا تو آپ ایک لیت موسنگ میں بنوا لیجئے وہاں پہ دیکھیں وہ جو ڈائی میٹر ہے اس کا سنٹر کا وہ ڈائی میٹر اور یہاں پہ اس کلچ پلیٹ میں جو ڈائی میٹر ہے یہ والا اندر میں یہ ڈائی میٹر اس حساب سے آپ بنا لیجئے تو وہی ہوتا ہے ٹول آپ کا وہ سنٹر میں لا دے گا بٹ سپوج اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ یا بہت ساری کار ہے تو آپ کیسے کریں گے اسے مطلب آپ کتنا ٹول آپ بنوائیں گے اور اس میں ویری کرتا ہے کار ٹو کار اس کا تو یہ دیکھیں میں نے جسٹ ایک سمپل اس طرح کا لے لیا ہے راڈ ٹھیک ہے ساکٹ والا میں یوز ہوتا ہے یہ اور یہاں پہ اسے سینٹر میں میں لگا کے دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں تو یہ صحیح بیٹھ رہا ہے بٹ تھوڑا سا اس میں پلے ہے تو اب میں کیا کروں گا کی اس میں ٹیپ جو ہوتا ہے انسولیشن بھلا وہ لپیٹوں گا اتنا لپیٹوں گا کہ یہ ٹائٹ فیٹنگ وہاں پہ بیٹھے یہ دیکھیں ایک ویل آپ کو اس میں ٹیپ لگاتے چلے جانا ہے یہ دیکھیں جیدہ نہیں لگانا ہے جتنا ریکوائیڈ ہے اتنا ہی لگانا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اس میں ٹیپ لپیٹ دیا ہے اور ٹیپ لپیٹی کے بعد اگر میں اسے سینٹر میں بیٹھا ہوں تو یہ بہت اچھے سے بیٹھ جاتا ہے سینٹر میں اور یہ الائنڈ ہے سینٹر میں بہت اچھے طرح سے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پلیٹ ڈالیں گے اس میں اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ اس کا سینٹر یہ دیکھیں تو اب ہی یہاں پہ ہم نے ٹیپ نہیں لگایا ہے دوسرے والے سینٹر میں تو یہ ابھی سینٹر میں نہیں آیا ہے تو یہ دیکھیں اس سے ہم لوگ اب ریمووک کریں گے اور دوسرے سینٹر میں بھی ٹیپ لپیٹ کے ایکوال کریں گے تو یہ اس میں تب تک ٹیپ لپیٹنا ہے جب تک جو کلچ کا سینٹر ہے اور یہ سینٹر ہے وہ ایکوال نہ ہو جائے تو آئی ٹھنک یہ اب ہو جانا چاہیے اور آپ کو ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھر کا یوز کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو محنت لگے گا تو یہ دیکھیں یہ دونوں سینٹر آپ کا ایکوال ہونا چاہیے اور یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو اب مجھے ریمووک کرنا پڑے گا ہلکا سا تو یہ دیکھیں ابھی بھی جاتا ہے تو دیکھیں یہ دوستو اب یہ پرفیکٹ سینٹر آ گیا اس کا پرفیکٹ تو اب ہم لوگ اسے فٹ کر پائیں گے اور یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کون آپ کا پریسر پلیٹ سائیڈ رہے گا کون انجن سائیڈ رہے گا تو یہ بھلا دیکھیں یہاں پہ انجن سائیڈ رہے گا اور یہ جو باہر نکلا ہوا ہے یہ آپ کا پریسر پلیٹ سائیڈ رہے گا اب چلی اسے فٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سنپلی اسے لیں گے اس طرح سے اور فٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کا پرفیکٹ آ گیا آپ کا سینٹر اگر چاروں سائیڈ دیکھیں گے تو اکول ڈسٹینس پہ رہے گا یہ یہ دیکھیں آپ کا پرفیکٹ سینٹر یہ میچ کر جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا جو پلیٹ ہے یہ ہم لوگ پھٹ کر دیں گے پریسر پلیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آ گیا آپ کا سینٹر بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے سینٹر اگر صحیح نہیں رہے گا تو آپ پھر پڑسان ہو جائیں گے اور گیئر باکس اس میں لگے گا ہی نہیں اور آپ کو سب کچھ اوپن کرنا پڑے گا یہاں پہ اس کا آل سکس بولٹ ہم لوگ ٹائٹ کر دیں گے پریسر پلیٹ والا تو دوستو میں نے سارے بورڈ کو ٹائٹ کر لیا ہے اور اب یہ جو سینٹرنگ ٹول ہے ہمارا اس کا کام ہو گیا ہے اس سے ہم لوگ ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہی تھا اس ویڈیو میں اگر آپ کو بھی کبھی کلچ پلیٹ اس طرح سے پھٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے سینٹرنگ ٹول بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک ریٹ ہوتا ہے اگر آپ اچھے سے کریں گے تو کوئی بھی پرولم آپ کو نہیں ہوا گئر باکس انسٹال کرنے میں یہ پرفیکٹلی الائنڈ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹول ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور اگر نہیں ہے ٹول تو یا تو آپ لیٹ پر بنوا سکتے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں انر ڈائیمیٹر اور یہ ڈائیمیٹر دونوں کو ملا کر کے اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح کر رہے گا ٹول یہاں پہ ٹیپ لگا ہے اور وہاں پہ آپ کا لیٹ پہ ٹرننگ کیا رہے گا وہ آپ کا پھٹ ہو جائے اور مارکٹ پہ ڈائیمیٹ بھی ملتا ہے کبھی کبھی اگر آپ کو پرولم ہوتا ہے تو آپ خود سے بھی بنوا سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سا ٹول ہے اور نہیں تو پھر یہ جگار اور یہ جگار بہت ہی ایک ریٹ ہوتا ہے کبھی بھی مجھے کبھی پرولم نہیں ہویا اگر آپ پروپارلی بناتے ہیں تو کوئی پرولم نہیں ہوگا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا ہوگا پلیس لائک کیے اپنے دوستوں میں شیئر کیے چینل سبسکرائب کر ساتھ اس بیل آئیکن کو پیس کے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لئے بناوں تو آپ کو نوٹوی کے سن مل سکیں